ترہ کسیرم منہم یہ آیات نمبر باشٹ اور ترے سٹھ ہیں اور تم دیکھتے ہو ان میں سے بہت سوکو یسارعون فی الاسم بلغدوان وعطلہم الصحت مسارعات کہتے ہیں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش دور لگی ہوئی ہے ان میں کہنے کو مسلمان کہنے کو اللہ کے نام لیوہ کہنے کو موسیٰ کے امتی کہنے کو تورات کے ماننے والے سیکروں نبیوں کے نام لیوہ ابراہیم کے نسل سے لیکن حال کیا ہے عملا ترہ کسیرم منہم کسیرم منہم یسارعون فی الاسم والغدوان وعطلہم الصحت تین کاموں میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ کیا ہے اسم گناہ کا کام حق تلفی کا کام لوگوں کے حقوق ضبط کرنے اور صلب کرنے کا کام والغدوان اور زیادتی اور ظلم تعدی واقلے ہم سوت اور حرام خوری کے اندر سود خوری ہو رہی ہے حرام خوری ہو رہی ہے جوا ہو رہا ہے آپ کے اس ملک میں جتنے بڑے پیمانے پر جوا ان دنوں میں ہوا ہے آپ کو معلوم ہے وہ سیور ریفل جو ہے وہ اتنا کروڑوں بلکہ عربوں کے روپے میں آپ کی حکومت کی ذمہ دار وزیر آدم اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ یہ ہمارے باقی ٹیکسز ویکسز جو ہے میں تو وزیر خدانہ سے کہنے والی ہوں کہ سب کو چھوڑو اور یہ دھنڈا شروع کرو اس میں جو رقم آتی ہے وہ تو کسی اور کام میں ہم نے دیکھی نہیں یہ قوم تھے لوگ وہی مسلمان وہی محمد کے نام لے وہی وہ انعامات کے امید میں جوا کھیلنے والے وہ لاکھوں لوگوں نے اگر حصہ لیا ہے تو یہ کوئی آسمان سے اترنے والی کوئی دوسری مخلوق نہیں تھی یہ کوئی ہندو نہیں آگئے تھے یہودی نہیں آگئے تھے یہی امتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی بات فرمایا وَتَرَا كَثِيرًا مِّنْهُمْ تُم دیکھتے ہو ان میں سے بہت سوکو يُسَارِعُونَ فِي الْإِسْمِ وَلُرُدْوَانِ وَاقْلِهُمُ السَّوْدْ کہ یہ ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں گناہ میں زیادتی میں ظلم میں اور حرام خوری میں لَبَيْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ بہت برا عمل ہے جو وہ کر رہے ہیں لَوْ لَا يَنْحَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَلْأَخْبَارِ عَنْقَوْ قَوْلِهُمُ الْإِسْمَ وَاقْلِهُمُ السَّوْدِ کیوں نہیں روکتے انہیں ان کے علماء اور ان کے صوفیاء یہ نوٹ کیجئے ربانیون اور احبار احبار جمعہ حبر کی حبر کہتے ہیں بہت بڑے عالم کو آپ نے سنا ہوگا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کہا گیا حبر الامة امت کے بہت بڑے عالم حبر کی جمعہ احبار احبار کہتے ہیں بڑے عالم لَوْ لَا يَنْحَاهُمُ الرَّبَّانِيُونَ ربانی کسے کہتے ہیں اللہ والے رب سے ربانی یہ فقراء صوفیاء صلحاء یہ ظاہر بات ہے جیسے ہماری امت میں ہے سابقا امت میں بھی تھے علماء بھی تھے صوفیاء بھی تھے درویش لوگ بھی ہوتے تھے بڑے بڑے عالم اور فقی بھی ہوتے تھے تو فرمایا ان کے کرنے کا کام تو یہ تھا وہ کیا کام کر رہے ہیں انہوں نے اپنے فرض منصبی کو ترک کر دیا ہے وہ لوگوں کو روکتے نہیں روکیں کیسے حرام خوری سے روکیں گے لوگ ان کی طرف رجوع نہیں کر رہا ہوں گے دوسری کو طرف کر لیں گے میں آپ کو واقعہ بتا رہا ہوں یہ کوئی کہانی نہیں ہے ایک صاحب تعیون کے ساتھ انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں اب آپ کے آئندہ آپ کے ہاں جمعہ میں نہیں آوں گا میں نے کہا کیوں کہنے لگے آپ ہمیں ہر چند جمعہ کے بعد وہ حدیث سنا دیتے ہیں سود کے بارے میں اور وہ حدیث ظاہر بات ہے سود کے بغیر تو کاروبار تو ہمارا چلتا نہیں لیکن اب یہ حدیث سننے کا مطلب کیا ہے اس کا تو مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ وہ کام کر رہے ہیں جو محمد الرسول اللہ نے فرمایا کہ جو ماں کے ساتھ بدکاری ہے اس سے بھی ہزار گناہ زیادہ کام آپ وہ حدیثیں سناتے رہتے ہیں میں آپ کے آنے ہوں گا میں نے کہا ٹھیک ہے میرا کام تو سنانا ہے پہنچانا ہے سمجھانا ہے سننا چاہو سنو اللہ تعالیٰ شاید آج نہیں کل توفیق عطا فرما دے لیکن یہ ہے کہ نہیں سننا چاہتے تو میں زبردستی تو نہیں کر سکتا لہذا کیسے کہیں وہ علماء کیسے کہیں حرام خوری ترک کر دو جن بیچاروں کے لیے معاشر کا معاملہ وہی سے تنخواہ وہی سے آ رہی ہے وہی چودری لوگ ہیں وہی سرمایہ دار ہیں وہی ہیں کہ جو مسجد کا انتظام کرنے والے محتمیم ہیں ان کے کاروبار میں حرام ہیں وہی تو ہیں جو آ کر یہاں پر بہترین کالین بچھاتے ہیں وہی تو سارا اعتمام کر رہے ہیں لہذا نہین المنکر جب ختم ہو جاتا ہے معاشرے سے پھر تباہی اور بربادی عام ہو جاتا ہے آج اس مضمون کو سمجھئے لَوْ لَا يَنْهَا هُمُ الْرَبْبَانِيُونَ وَالْأَحْبَارِ عَنْ قَوْلِهُمُ الْإِسْمَ وَاقْلِهُمُ السَّعْتِ کیوں نہیں روکتے انہیں ان کے صوفیاء اور علماء گلاہ کی بات کہنے سے اور حرام خوری سے لَبَيْسَ مَا كَانُوا يَسْنَعُونَ بہت برا ہے وہ عمل جو انہوں نے اختیار کیا ہے اب آگے چلیے یہی سورہ مائدہ ہے اس کی آیات یہ اٹھتر سے اکاسی تک یہ چار آیات ہیں جو آگے آئی فرمایا لَعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي اسرائیل عَلَى لِسَانِ دَابُودَ وَعِسَابْنِ مَرْيَم لانت کی گئی ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی بنی اسرائیل میں سے بنی اسرائیل میں تھے امتی تھے موسیٰ کے لیکن یہ ہے کہ روش ان کی معصیت کی ہے گلاہ کی ہے حرام خوری کی ہے جھوٹ بولنے کی ہے لہذا ان کو کہا جا رہا ہے لَعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي اسرائیل عَلَى لِسَانِ دَابُودَ وَعِسَابْنِ مَرْيَم ان پر اللہ نے لانت فرمائی حضرت دعوت کی زبان سے اور حضرت عیساء ابن مریم کی زبان سے علیہ السلام حضرت دعوت کی زبانی کیا لانتیں ہوئی ہیں یہ تو آج ہمارے پاس موجود نہیں ہیں جو بھی ضمور اس وقت ہے سام جسے کہا جاتا ہے وہ کتاب جو اول ٹیسٹیمنٹ کا حصہ ہے اس میں ایسی باتیں موجود نہیں ہیں معلوم ہوتا ہے یہودیوں نے وہ چیزیں کھرچ دیں جو اللہ تعالی نے ان پر تنقید کی باتیں حضرت دعوت علیہ السلام سے کہلوائیں تھی ان کو انہوں نے ختم کر دیا لیکن اللہ کا بڑا شکر ہے اناجیل میں اب بھی موجود ہیں خاص طور پر حضرت مسیح علیہ السلام نے علماء یہود پر جو تنقیدیں کی ہیں صاحب کے سپولیوں سے تعبیر کیا ہے تم صاحب کے سپولیوں کے معنی دو تمہارا حال یہ ہے کہ تم نے اپنے اوپر تقوی کا لبادہ اڑا ہوا ہے اندر سے تمہارا کردار انتہائی جنابنا ہے بڑی پیاری بات کہی انہوں نے تمہارا حال ان قبروں سے مشابہ ہے جو اوپر سے صرف سفیدی کی گئی ہے بڑی خوشنما نظر آ رہی ہیں لیکن ان کے اندر گلی سڑی ہڈیوں کے سوا کچھ نہیں یہ حضرت مسیح علیہ السلام کے الفاظ ہیں جو علماء یہود کو مقاطب کر کے کہے یہ بھی انہی کی بہترین ضرب المثل ہے جو آج ہمارے ہاں عام طور پر آدم میں استعمال ہوتی ہے کہ تم مچھر چھانتے ہو اور سموچے اونٹ نکل جاتے ہو چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے ہو رہے ہیں لیکن بڑے بڑے گناہ جو ہے وہ ان کے طرف توجہ ہی نہیں سود خوری پر کوئی نہیں روکے گا لیکن رفای ادین پر آمین بلجہر پر ترابی کی تعداد پر بڑے بڑے پوسٹر بھی چھپیں گے اور بڑے چیلنج بھی ہوں گے اور منادرے بھی ہوں گے اور لمبی چوڑی بحثیں بھی ہوں گی پوری پوری کانفرنسیں ہوں گی حالانکہ ان کی کیا حیمیت ہے دین کے اندر سود ہے سکتا ہے جوا ہے ہو رہا ہے کسی کو کچھ کہنے کی توفیق نہیں یہ ہے اصل میں وہ بات جو فرمایا لَعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِ اسْرَائِلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيْسَ عَبْنِ مَرْيَمِ ذَالِكَ بِمَا عَصَوَّ كَانُوا يَعْتَدُونَ یہ اس لیے ہوا یہ لانت ان پر اس لیے کی گئی کہ انہوں نے نافرمانی کے ربیش اختیار کی اور حدودِ الٰہی سے تجاوز کے ربیش اختیار کی اب اگلا لفظ آیا ہے اصل میں جس کے لیے یہ میں بیان کر رہا ہوں قَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَا مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ ان کا اصل جرم یہ تھا ایک دوسرے کو شدت کے ساتھ منع نہیں کرتے تھے برائیوں پر نوٹ کیجئے تناہی بابِ تفاول ہے بابِ تفاول ہی سے لفظِ تواسی ہے وَتَوَاسُوا بِلْحَقْتِ وَتَوَاسُوا بِلْصَبْرُ بابِ تفاول کا خاصہ ہے کسی شہمِ شدت تاقید مبالغہ اور آپس میں کوئی کام کرنا تو تناہی کے معنی ہوگا پوری تاقید کے ساتھ پوری شدت کے ساتھ آپس میں ایک دوسرے کو گناہوں پر روکنا ٹوکنا قَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَا مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ وہ آپس میں ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے منکر سے جو وہ کرتے تھے لَبِسَ مَا قَانُوا يَفْعَلُونَ یہ جو بات ہے اس کے لیے ایک حدیث میں آپ کو ابھی سناؤں گا دیکھئے قرآن مجید جب یہ کہہ رہا ہے ان پر لانت کی گئی تو ظاہر بات ہے چار سیٹ بھی تو ہونا چاہیے کس بات پر لانت کی گئی کیا برائی تھی تو جس جم پر یہ لانت کی گئی ہے وہ کیا ہے قَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَا مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ وہ روکتے نہیں تھے ایک دوسرے کو پوری تاقید کے ساتھ ان منکرات سے جو آپس میں کر رہے تھے لَبِسَ مَا قَانُوا يَفْعَلُونَ میں چاہتا ہوں کہ اس پر ذرا ورق اُلٹ لیجے اب یہ حدیث سن لیجے تاکہ قرآن مجید کی تفصیل حدیث رسول کی روشنی میں سامنے آ جائے یہاں ایک طرف صفحہ دو پر یہ پوری حدیث کا مطن ہے اکس ہے ریاض السالحین سے یہ ابو دعود اور ترمزی کی روایت ہے آن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صفحہ تین پر اس کا ترجمہ بھی موجود ہے جا کر آپ اس کو پھر بھی پڑھ سکیں گے اس وقت میرے ساتھ اس کا ترجمہ جو ہے مطن کے ساتھ پڑھ لیجے آن ابن مسعود رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ اَوَّلَ مَا دَخَلَ النَّقْسُ عَلَى بَنِي اسرائیل بنی اسرائیل میں سب سے پہلے جو نقص پیدا ہوا وہ یہ تھا دیکھئے بڑی سے بڑی برائی جو ہے شروع میں کہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے بڑے بڑے بند جب ٹوٹتے ہیں تو شروع میں چھوٹا سا سراغ ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے کہ بڑی بڑی نہلیں جو ہیں ان کے اندر جب وہ کٹ واقع ہوتا ہے تو بساوقات صرف کسی چوہے کے بل کے ذریعے سے پانی جو ہے آتا ہے اور پھر وہ شگاہ پڑ جاتا ہے وہ چوہے کا بل کونسا ہے کہ جو قوموں کو برباد کرتا ہے اولا ان اولا ما دخل النقص على بنی اسرائیل بنی اسرائیل میں جو نقص پیدا ہوا سب سے پہلے وہ یہ تھا انہو کانر رجلو یلقر رجلہ کہ ان میں سے ایک شخص دوسرے شخص سے ملاقات کرتا تھا فَيَقُول اور یہ کہتا تھا يَا هَذَا اے فُلَان اتَّقِ اللَّهُ اللہ کا تقویٰ اختیار کر وَدَعْمَا تَسْنَعُو اور جو تم کر رہے ہو اس کو چھوڑ دو فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَكْ اس لیے کہ یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے حلال نہیں یہ سیور ریفل میں نہ لگو یہ سودی کاروبار میں نہ لگو یہ کام نہ کرو یہ جو بے پردگی اختیار کی ہے اس کو چھوڑ دو یہ چیزیں جائز نہیں ہیں حلال نہیں یہاں تک تو بات صحیح ہے کہ ایک برائی کے اوپر اس نے روکا ٹوکا اس کے لیے جو نحی یا نلمنکر ہے فریضہ اس کا سر انجام دیا لیکن اب آگے پڑھئے ثُمَّ يَلْقَاهُ مِنَ الْغَدِ پھر اس کی ملاقات اسی شخص سے دوبارہ ہوتی تھی دوسرے دن وَهُوَ عَلَى حَالِهِ اور وہ شخص جو تھا جو حرام خوری میں مبتلا تھا وہ اپنے اسی سابق حال پر ابھی قائم ہے اس نے توبہ نہیں کی اس نے رجوع نہیں کیا اس نے اس منکر کو ترک نہیں کیا اس نے حرام خوری جو ہے وہ نہیں چھوڑی فَلَا يَمْنَاهُ ذَالِكَانْ يَكُونَ عَقِيلَهُ وَشَرِيبَهُ وَقَعِدَهُ لیکن اس کے باوجود وہ شخص وہ ناسے وہ بدی سے روکنے والا اس کے ساتھ بیچ کر کھاتا بھی تھا پیتا بھی تھا اس کے ہم نشین بلتا تھا مساحبت کرتا تھا خوشگپیاں کرتا تھا مقاطع نہیں کرتا تھا بائی کارٹ نہیں کرتا تھا دیکھئے یہ وہ لفظ میں استعمال کر رہا ہوں جو ہر روز آپ پڑھتے ہیں جب وطرق میں اندر آپ دعا مانگتے ہیں دعا قنوط وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكُ اے لا جو بھی تیرا فاجر ہوگا تیرے احکام کو توڑنے والا ہوگا ہم اس سے لا تعلق ہی کر لیں گے اس سے اپنا تعلق بلکتہ کر لیں گے نَخْلَعُ یہ خُلَع کا لفظ ہے خُلَع جو بیوی کرتی ہے شوہر سے جو طلاق لیتی ہے خُلَع کہتے ہیں آپ اسے نَخْلَعُو ہم ان سے تعلق توڑ لیں گے وَنَتْرُكُو ترک کر دیں گے ان کو مَنْ يَفْجُرُكُ جو تیرے فسق اور فجور کے اندر مفتلا ہے جو تیرے احکام کو توڑنے والے ہیں لیکن حضور نے فرمایا کہ بس یہاں سے دخص پیدا ہوا کہا بھی کہ یہ کام غلط ہے چھوڑ دو یہ حرام ہے باز آ جاؤ لیکن وہ باز نہیں آئے پھر بھی ان کے ساتھ ہم پہ آلا ہم نوالا فَلَا يَمْنَعُوهُ ذَالِكَ اَنْ يَكُونَ عَقِيلَهُ وَشَرِيبَهُ وَقَعِدَهُ عقل کے معنی کھانا عقیل کھانے والا شریب شرب شراب یہ شربت یہ پینے کے لیے آتا ہے شربا یا شربو اسی طریقے سے قعید قعدہ بیٹھنا جسے ہم کہتے ہیں ہم جلیس بیٹھنے والے مل کر فَلَمَّا فَعَلُوا ذَالِكَ جب انہوں نے یہ روش اختیار کی ضرب اللہ قلوب بعضہم ببعض تو اللہ تعالی نے ان کے دلوں کو آپس میں مشابہ کر دیا وہی رنگ چھ گیا ان پر بھی وہ غیرت و حمیت دینی ختم ہو گئی وہ احساس کند ہوتا چلا گیا خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکرتا ہے جب تک کہ مقاطعہ نہ ہو سوشل بائیکارٹ نہ ہو جب تک کہ قطع تعلق نہ ہو آپ بھی نہیں بچ سکیں گے وہ رنگ آپ پر چڑھ جائے گا آپ کے دل کے اوپر بھی وہی اثرات ہو جائیں گے اس کے بعد حضور نے یہی آیات پڑھیں لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيْسَ عَبْلِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَسَوَ كَانُوا يَعْتَدُونَ کَانُوا لَا يَتَلَاهُنَا مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبَيْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ تَرَا كَسِرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَا لَّذِينَ كَفَرُوا لَبَيْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ الَا قَوْلِهِ فَاسِقُونَ یہ چار آیات حضور نے تلاوت فرمائی گویا کہ ان چار آیات کی گویا کہ یہ شرع ہے مستند جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے سامنے بیان کی کہ ان آیات کا مفہوم کیا ہے کہ بنی اسرائیل میں پہلے پہل جو نقص واقع ہوا وہ یہ تھا کہ لوگوں میں احساس تھا ان کے علماء روکتے بھی تھے کہ خدا کے لئے باز آ جاؤ چھوڑ دو لیکن یہ کہ ان سے قطع تعلق نہیں کرتے تھے ان کے ہم پیالہ ہم نوالہ بنے رہتے تھے ان کے ساتھ مجلسی روابط قائم رہتے تھے نتیجہ یہ ہوا کہ وہ تو نہیں بدلے یہ بدل گئے ان کے دلوں کی کیسکت تبدیل ہو گئی ان کے اوپر بھی وہی رنگ چڑھ گیا اس کے بعد جو الفاظ فرمائے ہیں ان آیات کے تلاوت کے بعد اب وہ پڑھئے بڑے سخت الفاظ سُمَّ قَالَ ان آیات کو تلاوت فرمانے کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا کَلَّا ہرگز نہیں وَاللَّهِ لَتَعْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ خدا کی قسم تمہیں لازمًا نیکی کا حکم دینا ہوگا وَلَتَنْحَبُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ اور تمہیں لازمًا بدی سے روکنا ہوگا وَلَتَعْقُدُنَّ عَلَى يَدِ الظَّالِمِ اور تمہیں لازمًا ظالم کے ہاتھ کو پکڑ لینا ہوگا قوت کے ساتھ وَلَتَعْتِنُنَّهُ عَلَى الْحَقِ عَتْرًا اور تمہیں لازمًا انہیں حق کی طرف مورنا ہوگا جبرن وَلَتَقْفُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِ قَسْرًا اور انہیں حق کے اوپر جمعنا ہوگا روکنا ہوگا طاقت کے ساتھ اَوْلَيَذْرِبَنَّ اللَّهُ بِقُلُوبِ بَعْزِكُمْ عَلَى بَعْزٍ یا پھر اللہ تمہارے بھی دل ایک دوسرے کے مشابہ کر دے گا اگر یہ طرز عمل تم نہیں کروگے یہ ذمہ داری آدھا نہیں کروگے تو اللہ تمہارے دلوں کو بھی آپس میں مشابہ کر دے گا سُمَّ لَيَلْعَلَنَّكُمْ کَمَا لَعْنَهُمْ پھر اللہ تعالیٰ تم پر بھی لعنت فرمائے گا جیسے ان پر لعنت فرمائی یہ ہے صورتحال جس سے آج ہم دو چاہ رہے ہیں اس میں یہ دو آیتوں کا مفہوم تو کھل کر اس حدیس میں آگیا رحمہ اللہ و ترمزی رحمہ اللہ اس حدیث کو حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت کیا ہے امام ابو دعود نے بھی اور امام ترمزی نے بھی وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ اور حضرت امام ترمزی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن ہے مستلط ہے حادہ لفظ ابی دعود اس حدیث کی جو یہ روایت اب نے ابھی پڑھی ہے یہ ابو دعود میں ہے وَلَفْزُ ترمزی اور ترمزی کی روایت کے الفاظ یہ ہیں جو اب آگے آ رہے ہیں اس سے یہ معلوم ہو جائے گا کہ اس معاملے میں اہمیت جو ہے اہم تر جو ہے وہ علماء ہیں فرمایا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ امام ترمزی نے جو روایت کی ہیں الفاظ وہ یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَمَّا وَقَعَتْ بَنُوا إِسْرَائِيْلَ فِي الْمَعَاسِي جب بنی اسرائیل معاسی کے اندر مبتلا ہو گئے گناہوں میں مبتلا ہو گئے نَحَتْهُمْ عُلَمَاؤُهُمْ ان کے علماء انہیں روکتے رہے نہیں سے نَحَتْ بنا ہے روکتے رہے نہیں یعنی المنکر کا فریضہ سر انجام دیتے رہے فَلَمْ يَنْتَحُو لیکن وہ باز نہیں آئے فَجَالَسُوْهُمْ فِي مَجَالِسِهِمْ وَوَاقَلُوْهُمْ وَشَارَبُوْهُمْ لیکن اس کے باوجود کے وہ لوگ باز نہیں آئے معاسی سے یہ علماء ان کے ساتھ ان کی مجلسوں میں بیٹھتے بھی رہے ان کے ساتھ کھانتے پیتے بھی رہے نتیجہ کیا نکلا فَضَرَبَ اللَّهُ قُلُوبَ بَعْذِهِمْ بِبَعْذِنْ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو آپس میں مصابق کر دیا وَلَعْنَهُمْ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِسَ ابنِ مَرْيَمْ اور ان پر لانت فرمائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زبانی اور حضرت داوود علیہ السلام کے زبانی اور یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کہ نبیش اختیار کی اور حد سے تجاوز کیا فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَكَانَ مُتَّقِعَنْ اس کے بعد حضور اٹھ کر بیٹھ گئے اس سے پہلے آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے ہو سکتا ہے کوئی تکیہ ہو اس کے سہارے آپ بیٹھے ہوئے تھے اتنی گفتگو تو آپ نے اس طرح تکیہ لگائے ہوئے ٹیک لگائے ہوئے فرمائی لیکن اب یہاں جیسے کہ ایک شخص کو اب جوش آ جاتا ہے کسی بات پر زور دینا مقصود ہے اب حضور پٹھ کر بیٹھ گئے اور اب آپ نے فرمایا فَقَالَ لَا نہیں ہرگز نہیں وَلَّذِ نَفْسِ بِيَدِهِ اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے حَتَّى تَعْتِرُوْهُمْ عَلَى الْحَقِ عَتْرَى تمہاری ذمہ داری اس وقت تک ادا نہیں ہوگی جب تک کہ انہیں زبردستی حق کی طرف موڑ لد ہوگے یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو کہ امام ترمزی لائے اس حدیث سے اب حقیقت واضح ہو گئی پھر پڑھ لیجئے ان آیات کو لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِ اسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيْسَ عَبْلِ مَرْيَمُ ذَلِكَ بِمَاعَ سَوَّ كَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لَا يَتَنَا هَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ اب میں یہاں پہ تھوڑا سا اپنے